اللہ علیہ وسلم 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 محبت اللہ علیہ وسلم اس کو معلوم کرنا پہ رکھانس ہے کمالیلی ستیر پڑھوی پرشکو گیٹر بیراد امدہ خانہ اور سیدہ بڑی گا بڑی گا بڑی اچھادت اور حکمہی اسیس لگت بانی میں جس کو پڑھے ہیں انہوں سے بسارے سارے میں نہیں میں فکر کیلی جنت اللہ پکیہ لگی بھی دروار چھوڑی سیاہ انہوں سے جبیرہ بھی نامدار بھی ہوڑ گا پھر لوگ پھر خانوں کے بیٹے سوزن میں کوڑھی ہیں سوچا پھر گاٹ پڑھ میری عادت ہے ارمجلہ سے چھارے موکنوں والی بزرگ نوجوان بچے دعا دے رہاں اگر ایک ٹوڑا جہاں ایک ٹوانیس سے جاں تو دعا دے رہے شاہ بڑی شامر بیٹھے ہیں دعا تپرل میری ایک شارت ہے ہی نہیں میں دعا نہیں جہاں ممبر پاکنے دے ممبر ککلنا شارت ہے کہ جس کے اس بجے رجل دی ہو آس امید حسرت ہوئی اس اس بجے دا ہاتھ پہ لے نراسی یعنی دعا اس تائیر کی ساتھ روز پندر آنکھ ضرور بلانے ہوئی ممبر نہیں اپنی بارش کی ذری سمجھ کے آتے رکھ کے پیانے گے اس جس پندر آنکھ بلانے ہوئی زندگی یہ چھکواری دعا ہی کمور ہوئی دعا کر دے رہا ہے نا سچوی اچھوی پوچھ تو بہنٹے بھرات از آکروں کے سید جنال اور سیدوں کے سید جنال ہر مجلس ایک آباز ہے اور مومن موالی بزرگ نوجوان بچے دعا دیں در آنا تو آگے دیں در آنا کابو ہوکے پڑھیں بزرگ دعا دیں در آنا کہ نسیب ہوں نہیں خدا چمابی شہید کربوں پہ لہتا رہا کامرہ نباس کیے شیخ لے برچن میں بس تھوڑی یہ دیر کبھلا جہاں 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 بندہ حسین باچھوہ جی زواری دی آس رکھ دے اوہ بندہ سید چاہے سے سید جنال بولے اور سید کو دعا دے جہاں زواری دی آس رکھ دے دوہران پہ شکس گاندی کا انہی دعا بولے نہ بولے ہوتی آپ پڑی برضی ہے دوہران پہ شکس گاندی کا انہی دی آس رکھ دے چاپٹ چماندی آس رکھ دے شکس گاندی آس رکھ دے شکس گاندی آس رکھ دے سید چاہے کوئی کہ میرے پاسے سید دے اور جو ہم نظرشی کر دے کہنے کے نسیب ہوئی خدا چمابی شہید کربوں پر آدھ روزہ پر عقیدت نال چمدے حسین غازی بھر آدھ روزہ پر عقیدت نال چمدے بھائی شادت بھائی مانکہ قواتی ہے نوکری منظور کریں پر عقیدت نال چمدے حسین غازی بھر آدھ رویا پر عقیدت نال چمدے آپ پر عقیدت نال چمدے حسین غازی بھر آدھ رویا پر عقیدت نال چمدے حسین غازی بھر آدھ رویا مرے پاسے کمالی آرہے ہون چوکی سکر دکھرے پس لیاں شیر کے دے نہیں دیا لی جب آپ سید دے بھر آدھ جاؤں پھرتے صحیح دہ کرو فیدہ ہی کوئی فیدہ ہی فیدہ ہی کوئی فیدہ ہی محصول بسائل فیدہ 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 بھی مکان چل لڑا دیئے کہ روئے نہ ہو کہ اپنے وطن کب ہے کہ بے وطن آن رو ہونا کہ سریعہ کے تو رائے کہ بے موسیقی بھی جلی بھی وین اگر ان کے بھیران کو گترہ دے مکان دے ہوئے حضرتہ کے دنیروں نے مظلوم حسین دکھا جنہاں ہمیشہ غریبے میں نواب حیالی اکرس دیئے حیالی اکرس دیئے حیالی اکرس دیئے بابا بے حیالی اکرس دیئے اپنے ویاری اکرس دیئے کوش اس کی تکر مجلس ماتم گر کرونا کر اے مرے کے کٹے رکھ کر دکھو کوش اس کی تکر کے دو اور سی لائیان کری پرسش نظریعہ ماتم ضرور کیتا کر ماتم کر کرو میں اظہار آدیا لہیاں دی سننا تھی جبا حسین باد شک سزادہ اکرس دیئے اکرس دیئے اکرس دیئے اکرس دیئے لائیان بطول لیاں دیا پتھنا کا بات ہم کی پر اس کی تکر اور کوش اس کی تکر جتھے مجلسوں میں نا رائیان کر کرنے پر حالی اکر پڑھ رہے جتھے مجلسوں میں نا امراہ اکرس دیئر آباؤ سکینہ سمائے ضرور آباؤں دیئے اکرس دیئے اکرس دیئے جو میں رونا تو جیسے لیسا سایدہ دی غریبی دی رونے بین کرنے ماتم تساڑی اکرس دیئے پردے دی اندر چون سالا دی کربلا دی زخنی بطول سکینہ دے گناہ دے پہنچ دی آواز مات دامنا لائے اممہ اممہ ساڑھے قریبی سوڑ کے بین کر کے ماتم کر کے رونے پہنے ساڑھے کے لگ دے میری سینہ دیئے میری دیئے تیرے باپے دیئے مات نہیں ہے موکان نہیں ہے رو رو کے اممہ اکرس دیئے میرا باب آت رہے دیئے دس ساتنک ہوئی گیا میں میں آتا کچھ اس پر بین کر کے ایک گرسی پس ایک بین بام اور اندہ دے چڑھے سامیہ تھی گفیاں رب کے زہراد اداختوں ڈالائیے سامیہ تھی گفیاں رب کے زہراد اداختوں ڈالائیے کارگلا دا انتیوں کی پہلے شہید علی بن ہورہور دا پھوٹ رولان نوی شہر تلے کر گنا ہوا دی ما فیمن آیا بیٹھنو سلام آدھیں پردے دی اندر بکان کرنا ہے کہ ہور دا پوتر لتھا ہے نا کہ ہور پرے جو میں ونیاں دے پوتر دی لاش جانا آئے کہ سارے رومنہ نا ہور پرے ابھی میں ونیاں تے وان کے اپنے پوتر دی لاش جانا انہیں ہور دی کلائیے اکبر دے دس سے باب حسین تھا خائل سیئے ضرور ہو کہ جا اور میرے نانے محمد شریع دیا دیئے کوئی بڑھڑ جوان پوتر دی لاش نا چاہے تو آٹھ میں آپ حسین چین آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد جو حسین اکبر لپ رہے کہ حسین بادشاہ آؤ کیوں کہ اکبر دی لاش چاہیے اور کول آکیا دے انہیں تاتہ پیوں جو میرے نانے دی شریعتہ دیئے بڑھڑا پوتر دی لاش نا چاہے انہیں کیوں چاہیے آنا سید آگیا مند دعا شالہ قریب دو ہی نور میں لائے کہا سینجے ٹکڑے جمیں سید بینٹ دی چھتے جوانے نکاو رہے ٹکڑے چلنے توجہے سید آجے کون میرے پی نکلا منا لائے سنیان تیرا بھیرہ حسین اب باز سے باز اچھائے پوتر مرا کے بھیرہ مرا کے مہمان مرا کے نادان کو آ کے جوان کو آ کے تیب دی گیڑ دنالا آجا بیٹھے لوگو ہونہ حسین غریب ہوگی میں آئیتا سارے رو منا کوشش کری ماتم کریں یہ دل قبر حسین آجا بیٹھے لوگو منا اللہ راسی لکوئی نہیں رہ دیا حسین غریب ہوگی آجا بیٹھے لوگو کوئی ہیڑی امان دیا پلیا ظاہرا دیا پسی نبی نمطن پہنچا اتھوئے تاریخی بات حوال وزمدار دیوائے وزمدار بزرگن نسو درانے اسے اتام اور مرد زافر جن نے اپنے پوتھر نپوامنے انسے جن روم اڈا آگے جن 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 نے دستہ لال لائکے کربلا دے نئے نوال جن گزر بھی ہوئی سنا تکی چھوئی ناؤ مارو مارو بھی آواز کوئی غریب کوئی تیر مرین کوئی تلوار مرین کوئی نیزہ مرین کوئی پنثر مرین یہ دیکھو ہر شاہ گوھ دیکھو حسین دے انزر تمہار دے جن پرواز رکھی حسین بادشاہ دیکھو رائے بس نہ بین دیکھو جن مات کرنے آکے دیکھے غریب جیڑا کہنے کوچھ نہیں آتا آیت کر آیت کوچھ لگ نہیں جیڑا غریب جیڑا کہنے کوچھ نہیں آتا جیڑا غرب روک بیٹھا دی دے یہ دا آواز لگ رہ ہوسین مرین دے وہ لائے آج اسلام رہے کہ یہ غریب ہے غریب میرا سلام ہو سید آمین ہوسین دے سلام مولا دوسرا پانگڑائی زہراد پتر حسین پانگڑائی سیدہ دے میرے ہکے گام زافر تک پوچھا بھی بینہ ماتم کرنے ہیں کہ یہ حیانوں کے پیردیت ون دعوت پرسک پرسے بھی دعوت پیا دینا ہے اللہ نے آئے جیسے سیدہ تھے میں پانگڑائی میں آنا چندہ میری مجبوری بڑھ گئی ہے سیدہ دے آمیر میری ترکو ایک زافر بہن پرگان کن جا میں نا سکدہ بات ہے مولا تے مجبوری بڑھ گئی ہے سیدہ دے رو پیر ہو گیا دے میری تر خواں کے تے شاہ بیچ پک تال دے بہے گئے تے تیرے پوتر نوسی رات میں پانگڑا ہاگے میرا اکبر زید کو لائے گئے رو گیا دہ یا تیرے اکبر نوں مہنا چاہیا کہ مینوں کاسم دو لڑا پائے گئے روکیاں دل تری جاس گرے لیکن آئی بیٹھا آنو باقی بین کا بھرکا گیڑیا جب میں نے عبادت کا سکے دعوت دیا دینا آمیر سارت خاک پر رنچا پرواد کریں نویا ہوتی آئے اتلا پھر پوکر نو سیرے بیا پیدا یا لڑا برا میں تجیر بیا بیا میریا پتنا بیا جیو تے انہیں ہمیں دے انہیں ہمیں دے انہیں ہمیں دے یا سریا کیا تھی نہ تو آیا انہیں ہمیں دے آگر ماتن کار کیا تھے میں جاندی بڑھ کے آئیو میں ہی آیا تے تینوں تس سے نے آیا ہے کہ کالے تے کارپال دی خواہ کیوں پہ کھول گئے ہیں نا وہ زہرہ دی بھی دے والے رو کیا تھے کھول شامی کو فیران ملکے تے تیرے پیر نماران والے رو کیا تھے تو آن نا آئے تے تیری آپڑی مردی تیرے پیر دا مچھوڑ کہا لے آزا پر آگے میرے پوتر دے سیرے کروڑ وہ تا سیریاں لے کوہائی بیٹھائے وہ تا گامی آلے دلاشتے گھوڑے بھدوائی بیٹھائے دینا ماتم کڑنے سہرہ آدنایاں جوڑی کھانا سیادا ماتم ضرور کرے اللہ جو آیا تو تا سیریاں لے کوہائی بیٹھے گانیاں لے دلاشتے گھوڑے بھدوائی بیٹھائے آجا یا بر لگنائی اور کوجنا پوچھتا تاس جدار دھوڑ دھوڑی بیٹھا کھیڑے رنگ جائی دینا ماتم کڑنے آمے پڑا دے نال ماتم شروع پیتے موند ماتم کڑنے آجا تے نو کھیڑا ہاں جنا ماتم آجا جا مائی آیا کوئے پیوکے ادھی تے بیٹھے ایک بائے نو کال لائی تے نائی ہاتھ کرد گھڑا تم نائی ہاتھ کرد بھی آجا کردن جو بھو او سجد کام نال اچھا ہے گھر دھر بھائی ماتم کھے جنا پرواز کی پیئے کال بھلا آسلے ہیں جنہ دا شکر تامی چراب پیا چلے لہا چار سو بھی دیا ہی گئی خنجرہ کا ہاتھ پہ دیا ہی دو روکیاں دیا ہی ہاتھ کانجرہ میرے پیوگیاں شکریہ